سعودی عربیہ میں ویسٹن مارڈرن سائیزیشن اور ترقی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس پر آپ اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر اس سے بھی بڑھ کر آپ کو کچھ ایسے ایسے کام اس مقدر سرزمین پر ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے جس کا آپ تو سور بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ ایسا ہی ہوا سعودی عربیہ میں حال ہی میں آخری جمعہ کے دن یہاں پر ایک انتائی شرمناک ایونٹ آرگنائز کروایا گیا جس کا نام سوئنگ سوٹ فیشن شو اور دنیا بھر کی مارڈرن کو یہاں بلوا کر یہ سوئنگ سوٹ پینا کر واک کروائی گئی جس کا جسم ادننگا تھا سوئنگ سوٹ جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا مختصر یا نم برنا لباب جیسے مارڈرن ملک کی لڑکیاں بیجیز یا سوئنگ پول پر پینا کرتی ہیں یہ لباس انتائی ولگر ہوتا ہے جس اکثر مارڈرن عورتیں پینا پسند نہیں کرتی اس کی بجائے وہ شارٹ کو زیادہ ڈیسینڈ مانتی ہیں لیکن سعودی عربیہ جیسے اسلامی ملک کے اندر باقاعدہ اس کے لئے ڈیزائننگ کو انٹرڈیوز کروا کر انہیں پرموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ سیدھا سیدھا بے ہیائی کی پرموشن اور اس مقدر سرزمین کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی توہین بھی ہے وہ اسلام جو کہ مسلمان عورتوں کو شرم و حیاء اور خود کو ہر صورت کے اندر ڈامپنے کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی آواز کا بھی غیر مردوں سے پردہ ہے مگر یہ لوگ کس پیرہ لر یونیس کے اندر یہ سب کچھ کر کے اس بے ہیائی کو پرموٹ کر کے بھی خود کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں مجھے ان پر حیرت ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے برکے کو بکینی کے اندر بدل دیا گیا ہے کتنا شرم کا مقام ہے ایک طرف ہمارے مسلمان بین بائی غزہ کے اندر مسلسل ہر روز اپنی جانے دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی مدد کرنے کی بجائے سعودی عربیہ کے اندر کبھی فیشن شو کبھی بکینی کونسٹل اور کبھی میوزیکل کنسلٹ جس کے اندر مرد اور عورتیں ایک ساتھ مل کر ڈانس کر رہے ہوں مسلم دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم سعودیوں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں یہ ایونٹ ایک ایسے آئی لینڈ پر ارگنائز کروایا گیا جو کہ سعودی ویئن ٹوانٹی تھلٹی کے ڈیویلمنٹ کا حصہ ہے اس آئی لینڈ کا نام سینڈ ریج ریڈ سیری ریزورٹ یہ سعودی عربیہ کی ویسٹن پوسٹ پر موجود ہے یہاں پر ریڈ سی فیشن واک چل رہی ہے اور یہ ایونٹ اسی فیشن واک کا دوسرے دن کا حصہ تھا جس میں مارکیوں کی فیشن ڈیزائنر یاسمینہ کیزن کے سوٹ ڈیزائن کو پیش کیا گیا اور ایسے ایونٹ کی نگرانی محمد بن سلمان خود اپنے زیر سرپرائی کے اندر کرتا ہے کیونکہ فیشن انڈرسٹری سعودی عربیہ کے اندر بارہ سے تیرہ بلیون ڈالرز کی ہے جو سعودی جیٹی پی کا 1.4 پرسنٹ بنتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس قوم کو ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں یہ ساری عمر بھی پیسہ خرچ کریں بھی تو یہ کم نہ ہوگا کیونکہ حرم کعبہ کی زیارات اور حج عمرہ کی کمائی کے علاوہ تیل کی دولت خجوریں زیتون کی تجارت کے لیے سمندر موجود ہے لیکن ان کی مال کی عوض جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اسی ہائی لائٹ کی طرح اسے کور کر رہا ہے کہ دس سال پہلے تک جس ملک کے اندر عورتیں ہاتھوں پر گلوز چڑھا کر ابایا پینے نظر آیا کرتی تھی وہاں پر آج یہ بکینی یا سوئم سوٹ ایونٹ ہو رہے ہیں جنہیں انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے مگر ہمیشہ کی طرح متخل عالم دین جو کہ سعودی حکومت سے ملنے والے ریالوں پر اپنے فتوے بیچ دیا کرتے ہیں اس پر خاموش ہے اور انہی لوگوں کی خاموشی سورے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن علم والوں کا کام ہوتا ہے ان کو آئینہ دکھانا حق سچ کی بات کر کے ان کے سامنے ڈٹ جانا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق اور سچ جان کر بھی اپنی آنکھیں جان بوجھ کر بند کر رکھی ہیں کہ دنیا کے مال نے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کسی بھی قوم پر نازل ہوتا ہے سور نور کی آیت انیس کے اندر اللہ پاک ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ذرا گوھر سے سنیئے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر بے حیائی پھیلے ان کو دنیا و آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب دیا جائے گا اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے اب یہ دردناک عذاب جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میں ہی جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے یعنی کہ جانم کے اندر ایک ایسا خاص قسم کا عذاب جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانمیوں کو اس وجہ سے ہی دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جانم کی آگ سے بچائے ہمیں حق بات کہنے کی عمد دے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین باقی آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ